اسلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ناصر راجہ ہے اور خبریں ٹی وی تی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج اگر آپ پاکستان کا میڈیا دیکھیں بلکہ پوری دنیا کا میڈیا دیکھیں تو وہاں پچھلے دو دنوں سے ایک ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ طالبان قابل پہنچ کے اور انہوں نے شاہی مل پر اپنی حکومت یا اپنا قبضہ جمع لیا ناظرین اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا آگے چلیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ افغانستان میں کس طریقے سے نیٹو یعنی تیس ممالک کی افواج جو ایسے ایسے اسلح سے لیس تھی جن کے بارے میں شاید ہم جانتے بھی نہ ہو اور ان کو سنا بھی نہ ہو ایک ہیلمٹ سے لے کے ان کے شوس تک ان کی جراموں تک ان کی جو لائف جیکٹ ہے اس تک اور ان کی گوگلز تک جو نائٹ ویجن گوگلز ہوتی ہیں جس میں ہندیرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس ایسے ایسے ہیلیکاپٹرز ایسے ایسے ٹینک ایسے ایسے بکتر بند گاڑیاں ایسے ایسا اسلح تھا کہ جو ایک فوجی یا ایک چھاتہ بردار کئی لوگوں پہ کئی مخالفین پہ بھاری ہو سکتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی خوراک ان کی ڈائٹ ان کے ساتھ چلنے والا کار وہاں بلکہ وہ جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں ان کے لیے ایک خوبصورت جم بنائے جاتے تھے تاکہ اور کلبز ہوتے تھے تاکہ وہ اپنی جوٹی کے ساتھ ساتھ اپنی ورزش بھی کریں اور انجوائے بھی کریں اور ان کے مقابلے میں پچھتر ہزار پچھتر ہزار طالبان تھے جو نیچے بیٹھتے تھے نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ان کی بڑی بڑی اہم میٹنگز نیچے بیٹھ کے ہوا کرتی تھی اور وہ جب لڑنے کے لیے اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے نکلتے تھے تو انہوں نے پاؤں میں کچھ ایسے شوز نہیں پہنے ہوتے تھے کہ جو پہاڑی راستوں پہ ان کو چڑھنے میں مدد دیں جو جنگ کے دوران ان کو بھاگنے میں مدد دیں عام سی کھیڑی جس کو ہم کوارٹی چکپل بھی کہتے ہیں کھیڑی بھی کہتے ہیں وہ پینی ہونی اور سر پہ کسی ہلمٹ کی بھی جائے ایک پگڑ ہونا داڑی انہوں نے رکھی بس ایک انہیں گن جو ان کے آدمے ہوتی تھی وہ ان کو چلانی آتی تھی یا جس گاڑی پہ جا رہے ہوتے تھے اس کو چلانی آتی تھی اس کے علاوہ انہیں نہ پتا تھا کہ کس طریقے سے بچنا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز بھی دیکھی کہ جب وہ بہت بلندی سے ان کے تیارے نیٹو فورسز کی جو تیارے ہیں وہ جب ان کی کار کی ان کی گاڑی کا سراغ لگا لیتے تھے تو وہ پھر ایسا نشانہ بانتے تھے کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی اگر اس گاڑی سے اتر کے کوئی باگنے کی بھی کوشش کرتا تھا تو وہ طالب بھی وہ طالبان بھی ان کی گنوں کے نرگے سے بچ نہیں سکتا تھا اور اس طریقے سے بہت سارے طالبان نے اور افغانستان کے بہت سارے شہریوں نے اپنی جان کے نظر آنے پیش کیے جبکہ اگر ہم نیٹو فورسز کی بات کریں تو ان کے عداد و شمار جو بتائے جاتی ہیں وہ چند ہزاروں میں ہیں لیکن ان کا نقصان کہیں اس سے زیادہ تھا ہر ملک جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اور خاص کر کے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی عوام کے غصے سے بچنے کے لیے یہ تعداد ہمیشہ کم بتاتے ہیں تاکہ فورسز کا مرال بھی ڈاؤن نہ ہو اور قوم کا مرال بھی ڈاؤن نہ ہو اور ان کے غلط فیصلوں کو بھی عوامی جو پذیرائی پہلے ملتی رہتی ہے وہ کہیں پذیرائی الٹ نہ جائے اور ان کے خلاف گالم گروش یا ان کے فیصلوں پر تنقید نہ شروع ہو جائے اب آپ کو بتائیں کہ طلبان کی حکومت میں جو ان کی شورہ ہے جو ان کے رہنما بننے جا رہے ہیں جنہوں نے باگ دور سنبھال لی ہیں وہ کون لوگ تھے وہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں اسی جنگ میں گزاری اور گوانتن نہ موبے جیسی جیلوں میں انہوں نے جیلے کاٹی اور وہاں آپ کو پتا ہے کہ نہ ان کو پتا چلتا تھا کہ دن کا سورج کب چڑھا ہے صبح کا سورج کب چڑھا ہے کب سورج ڈھل گیا کیا ان کو کھانے کو ملتا تھا بس وہ ان سے یہی درخواست کرتے تھے کہ ہمیں نماز کے ٹائم کھول دیا کریں ہم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا لیں اتنی ان کی درخواست ہوتی تھی اور انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمیں ایسی کوئی سہولت دے کہ ہمیں بی کلاس دیں ہمیں سی کلاس دیں ہمیں کھانے کو اچھا دیں بلکہ ان پہ کتے چھوڑے جاتے تھے اور ان کو اس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ انسان کی چیخیں نکل جاتی تھی اور انسان کہتا تھا کہ شاید میں نے بہت بڑی گلتی کر دیا لیکن کبھی بھی نہ ان کے سر ڈگمگائے نہ ان کی ہوش ڈگمگائے نہ ان کے ہاتھ ڈگمگائے وہ اپنی اس سوچ پہ قائم رہے کہ زندگی اور موت اللہ کے آت میں ہیں اور ہم جو مشن لی ہوئے ہیں وہ اللہ کا مشن ہے اور اسلام کا مشن ہے اور دین کا مشن ہے اس سے بہت ساری لوگ ہمارے اقتلافات بھی کرتے ہیں اقتلاف کرتے ہیں اور اپنی بھی دوردشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی کون سی دلیل پیش کرتے ہیں کبھی کون سی دلیل پیش کرتے ہیں لیکن یہ سچ ہے یہ سچ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کس بے سرو سامانی کے ساتھ انہوں نے نیٹو جیسے ممالک جس میں بہت بڑے بڑے ملک ہے چوٹے سے آلے سے لے کے موبائل فونڈ سے لے کے بڑے بڑے جہازوں تک دنیا ان کا نام لیتی ہے اور ان کے حوالے سے پروگرام کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایجاد کر لیا انہوں نے یہ ایجاد کر لیا انہوں نے یہ ایجاد کر لیا یہ بغیر رات کو کتنا بھی اندیرہ ہو یہ اپنے دشمن کو پہچان لیتے ہیں ان کے تیارے جو ہے ایسی بمبارے ہی کرتے ہیں کہ بلکل بستیاں کی بستیاں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں اور ان کے پاس ایسی گنے ہیں کہ اگر یہ نشانہ لے لیں تو وہ نشانہ چوکتا نہیں ہے اور جس جگہ کا نشانہ لیں گھولی جا کے وہی پہ لگتی ہے اور اس کے مقابلے میں عام سی گنے عام سے شوس شلوار کمیز پینے میں وہ اللہ کے سپائی وہ ڈھٹ گئے اور صرف تین لاکھ جو فوج تھی وہ اقوان فوج تھی جس کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی جو ٹرین تھے جن کو اسی طریقے سے ٹریننگ دی گئی اور ان کو اسنا بھی جدید دیا گیا یعنی بلین ڈالرز کا وہاں پہ ان کو اسنا دیا گیا اور اس کے مقابلے میں پچھتر ہزار طالبان کی فورسز تھی روکھی سکھی کھاتے پہاڑوں پہ چلتے جہاں پہ ان کو رات پڑتی پتھروں کا تکیہ بھرا کے وہی وہ رات گزار لیتے لیکن پھر میں کہوں گا اور بار بار یہ بات کہوں گا کہ ان کا تکیہ صرف اللہ کی ذات پہ تھا ان کا ایمان یہ تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کا علم ہم نے بلند کرنا ہے حمد نہیں آرہی جان دینے کی پروانی کی اور اپنی جان کے نظرانے پیش کرتے رہے اور جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے دشمن کو دھول چٹا دی ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارا مسائیہ ملک بھارت جو بہت خوش تھا اور کچھ دن پہلے بلکہ کچھ گھنٹے پہلے تک وہ یہی واویلہ کرتے رہے یہی شور مچاتے رہے یہی باتیں اور یہ دعوی کرتے رہے کہ اب طالبان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ پچھتر ہزار کی تعداد میں ہوکے ساڑھے تین لاکھ لوگوں کا مقابلہ کر سکیں فوج کا مقابلہ کر سکیں افغانستان کی جو جس کی حمایت امریکہ کر رہا تھا اور بھارت کر رہا تھا اور بھارت نے بھی ان کو ٹریننگ دے رکھی تھی لیکن سب پیمانے سب حوصلے سب دعوے بلکل خاک نشی ہو گئے ہیں اور طالبان آج ان محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ان کو دور رکھے جانے کی ہمیشہ کوشش کی جاتی تھی ایک انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا اور انہوں نے اس طرح کی عدالتیں نہیں لگائیں جیسے پہلے ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارے ساتھ رہے گا اس ملک کا باشندہ رہے گا اپنے گھر میں رہے گا وہی فتح مکہ والی بات اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے اور انہوں نے آرڈر کر دیا اور اس آرڈر کا مطلب جو ایک مرتبہ وہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے چاہے وہ زبانی کہا جائے چاہے وہ لکھا وہا ہو تو وہ اس پہ سارے اس کو قبول کرتے ہیں اور اپنے سربراہ کی اپنے امام کی بات کو سارانکھوں پہ رکھتے ہیں اس وقت جو قابل کی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ تقریباً پانچ ہزار اب بھی امریکن جو ہیں وہ فسے ہوئے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں ائرپورٹ پہ آپ دیکھیں کہ کم از کم دس سے پندرہ ہزار لوگ جو ہے اس وقت جہازوں کے ساتھ لٹکے پھرتے ہیں کہ کئی اگر یہ جہاز اڑ گیا اور ہم یہاں پہ رہ گئے تو شاید ہمیں موت دبوش نہ لے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ انسان جہاں پہ بھی ہو جب موت کا وقت معین ہوتا ہے تو وہ آ کے رہتا ہے اور یہی سب سے بڑا فرق ہے طالبان میں اور دوسرے لوگوں میں چاہے وہ اقوانستانی ہیں اور چاہے وہ مسلمان ہیں کمزور ایمان والے ہماری طرح اور چاہے وہ کسی اور مذہب سے تلق درتے ہیں ان میں اور طالبان میں یہی فرق ہے کہ طالبان موت کی پرواہ نہیں کرتے اور جو دوسرے ہیں وہ موت سے ڈر کے باگتے ہیں جازوں سے لڑکے پھرتے ہیں کہ یہاں سے ہم نکلیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ پتا نہیں ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی جو پختگی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے ہوتے ہیں وہی آپ کو کامیابی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو شہید کی بہت ہے وہ قوم کی آیات ہے جو شہید اللہ کی راہ میں کٹ جاتا ہے مر جاتا ہے خون اس کا زمین پہ بے جاتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا بلکہ فتح اسی کی ہوتی ہے جی ناظرین جیسا کہ میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں کہ جو خاک نشید تھے جو زمین پہ بیٹھ کے اپنے فیصلے کیا کرتے تھے اور اللہ رسول کا نام لے کے فیصلے کیا کرتے تھے وہ تو آج محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی نہ ہی گردنوں میں سریعہ ہے نہ ہی ان کے چیروں پہ تکبر کا نشان ہے اور خود امریکہ حیران ہے اور جن کی یہ کوشش تھی میں امریکہ کا نام نہیں لیتا جن کی یہ کوشش تھی کہ جب ہم وہاں سے نکلیں گے تو طالبان کو ان کی نانی یاد آ جائے گی یعنی انہوں نے ساڑھے تین لاکھ مرکس نکال لیں گے اور وہ یہی جب نکلتے ہی بھارت کا میڈیا بھی اور امریکن بھی امریکن صدر بھی یہی کہتے رہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ساڑھے تین لاکھ کی ٹین فورس جو ہے وہ ترنوالہ نہیں ہوگی لیکن اس بات پہ خود طالبان بھی حیران ہے کہ وہ واقعی ترنوالہ تو کچھ ایسا لفظ ہے کہ جو شاید تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن اس سے بھی آسان ان کی فوجیں تربیت جافتہ فوجیں کہاں گئی ان کے جاسوس جنہیں بھارت نے تربیت دی تھی اور بھارت جس کے دو درجن کے قریب وہاں پہ اڈے بنائے ہوئے تھے اور وہ ہر وقت اسی پلاننگ میں تھے کہ کس طریقے سے طالبان کو تباہ و برباد کیا جائے اور کس طریقے سے پاکستان جہاں پہ اللہ کے نام لے وہا ہیں ان اس کو نقصان پہنچایا جائے لیکن آج ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں آج ان کی ساری پلاننگ ناکام ہو چکی ہے آج اس کی میڈیا کی چیخ و پکار صرف یہ ہے کہ یہ کیا ہوا یہ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا آج ایسے ہی لگتا ہے کہ شدید بارش اور طفان کے بعد پانی کا ایک ایسا ریلہ آیا ہے جو سب کچھ بھاہ کے لے گیا ہے جس نے سب کے رنگ و روغن کو خاک میں ولا دیا ہے اور جو بڑے بڑے محلوں میں رہ کے بڑے پروٹوکول کے ساتھ تقریریں کیا کرتے تھے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے اور وہی لوگ اللہ تعالی نے ان کو اس مسند پہ بٹھایا ہے جو اس کا نام لیا کرتے تھے تو ناظرین اس کا اب اثرات ہم نے دیکھنا ہے کہ اثرات اس کے کیا ہوں گے اس کے اثرات ایک تو امریکہ پہ ہو گئے کہ ہر کوئی دانتوں میں انگلیاں دے کہ امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور بھارت جس نے بہت پیسہ خرچ کیا تھا جس نے بہت منصوبہ بندی کر رکھی تھی جس نے بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ اپنے الکار بھیج رکھے تھے اور بہت بڑی ترکم انہوں نے وہاں پہ انویسٹ کی تھی وہاں پہ بسیں دے رہے ہیں وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ شروع کر دیں گے ہم یہ شروع کر دیں گے سڑکے بنا دیں گے یمبگ کر دیں گے وہ سب چیزیں ہیں وہ سب منصوبہ بندی پھر میں کہتا ہوں بار بار کہ خاک میں مل گئی اور اس کا نشان بھی نہیں مل رہا اور وہ لوگ جو وہاں پہ فزے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاز تو پہلے رنوے پہ دوڑتا ہے ہیلیکپٹر کا پہلے پنکھا چلتا ہے کوئی خدارہ اپنے ملکوں میں فون کر رہے ہیں اپنے ملکوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں کہ خدارہ کوئی ایسا تیارہ کوئی ایسا جہاز کوئی ایسا ہیلیکپٹر بھیجے ہیں کہ جو ہمیں اپنے گھروں سے ہمیں بار بھی نہ نکلنا پڑے ہمیں گھروں سے اچھ کے اور ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائے لیکن ایسا ہوا نہیں کرتا جب آپ کسی سے پنگا لیتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ انسان دو ہاتھوں دو ٹانگوں والے تو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے لیکن ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ جب کوئی اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ کوئی اپنے نیٹ بھون رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارش پہ ان کے نیٹ کو ان کی پلاننگ کو خاک میں بلانے کے لیے صرف ایک کن کہتا ہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہماری پلاننگ کو ہوا کیا ہے ان کے بہت بڑے بڑے ٹھنگ ٹینک وہ سوچ میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ٹھنگ ٹینکس ہوتے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ اچانک کسی کی اچھی گفتگو کو سن کے بٹھا دیا بلکہ ان کی کچھ رہ گیا اور ایک اور بات زیادہ رکھیں کہ تالبان کی حکومت یہ نہیں کہ وہ اتدار کی مسئلت پہ بیٹھ جائیں گے اب یہ ہوگا یہ لکھ لیجئے اور دیکھئے گا اور پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ تورخم سے لے کے کوئی خاتون اکیلی چلے اور افغانستان کے دوسرے کونے سے نکل جائے کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ اس کو چھیڑے اس کا مالو اسباب چھینے یا اس کی عزت اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے یا اس کے ساتھ چلتے ہوئے معصوم بچوں کو اقواہ کرنے کی کوشش کرے یہ ہوتی ہے تبدیلی اور یہ ہوتا ہے اسلام کا بول بالا اور نہ ہی نہ ہی تالبان کو یہ فکر ہے کہ فیٹف ہمارے خلاف کیا فیصلہ دے گا کون سا ملک ہمیں تسلیم کرے گا اور کون سا نہیں کرے گا اقوام محتداء ہمارے خلاف کیا فیصلے کرے گا ہمیں باہر جانے کی اجازت ہوگی کہ نہ ہوگی نہ انہیں کوویڈ اور کرونا کی فکر ہے نہ انہیں کسی ویکسین کی فکر ہے نہ انہیں کسی ماسک لگانے کی فکر ہے اور نہ انہوں نے اپنے ملک پہ عوام پر ایسی پبندیاں لگائی ہیں جو دوسرے ملکوں کی دی ہوئی گائیڈ لائن ہے وہ صرف ایک ہی گائیڈ لائن پہ چلتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی گائیڈ لائن ہے اور اللہ کی دی ہوئی گائیڈ لائن کی وجہ سے آج پوری دنیا کا میڈیا ان کی تعریف کر رہا ہے اور ہم بھی بیٹھے یہی کہہ رہے ہیں کہ واقعی انہوں نے اللہ کی بات مانکے اللہ کا حکم مانکے اور اس پہ چلتے ہوئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہوئے آج ایک ایسی فتح حاصل کی ہے اور آج فتح بکہ کی یاد تازہ کر دی ہے کہ مسلمان کس طرح تیم سو تیرہ کی تعداد میں انہوں نے ایک بڑی جنگ جیتی اور پھر اپنا سفر جاری رکھا اور پھر ان کی سلطنت کہاں تک پھیل گئی یہ ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا لیسن ہے یہ ہمارے لئے ایک ایسی راہ بتیین کی گئی ہے جس پہ ہمیں کل چلنا ہے اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا فائدہ جہاں طالبان پاکستان کو پہنچے گا سات ریاستوں کو پہنچے گا وسط ایشیا کی اس کے ایک اور اثرات بھی ہیں جو آپ لکھ لیں آج نہیں تو کل نہیں پانچ سال میں نہیں یا دس سال میں دس سال کے بعد پاکستان میں بھی ایسے ہی لوگوں کی حکومت ہوگی اور اسی طرح دین کا بول بالا ہوگا اپنے اللہ پہ یقین رکھئے اور موت سے باغی ہے نا موت تو ہر جگہ آنی ہے یہ مطلب سمجھئے کہ میں دبائی چلا جاؤں گا یا میں اپنی فیملی کو لندن لے جاؤں گا یا میں اپنی فیملی کو میرے پاس تو گرین کارڈ ہے میں امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا ایسی بات نہیں ہے اپنے ملک کی مٹی سے پیار کیجئے اپنے اللہ کی حکم سے پیار کیجئے انشاءاللہ آپ سرخ رو ہوں گے فتح بھی ہوگی اور آپ کا یہ جہان بھی اچھا ہوگا اور آپ کا اگلا جہان بھی اچھا ہوگا اپنا خیال لکھئے گا ہمیں اور ہمارے پورے ملک پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات